ہیلو دوستو دس از آریف ایر اور آج ہم پروجیکٹ منیجمنٹ کی سیریز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے اور لیکچر ون سے ہمیں سٹارٹ کریں گے اور پروجیکٹ منیجمنٹ کی سیریز میں ہم بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو پروجیکٹ منیجمنٹ کی ٹیکنیکس ٹولز اور ان کے فیزز کو ڈیفائن کریں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور پروجیکٹ منیجمنٹ کو ہمارے ساتھ بنگے سیخیے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کہ What is project کہ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے تو یہ کورس ویسے بیسکلی دیکھا جائے تو industrial manufacturing engineering میں یہ کورس پرٹیکولرلی پڑھایا جاتا ہے اور اس کے آگے آپ اس میں مانسٹرز بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اور بھی ریلیٹڈ ڈیفرینٹ کورسز آپ کر سکتے ہیں تو یہ بیچلر لیول کا کورس ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پڑھانے والا ہوں تو what is project ہمارے پاس project کیا چیز ہے project is temporary in that it has a defined beginning and end in time and therefore defined scope and resources a project is unique in that it is not a routine operation اچھا ہمارے پاس project جو ہے اس میں دو main چیزیں ہیں ہمارے پاس جس کو میں نے highlight بھی گیا ہوئے کیا ہے ہمارے پاس کہ project کیا ہوتا ہمارے پاس temporary project جو ہے وہ temporary ہوتا ہے وقتی طور پہ ہوتا ہے ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتا ہوتا ہے کچھ time کے لئے پھر اس کے بعد اس کو end ہونا پڑتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے کوئی ایک task سمجھ لیے کہ ہمیں کچھ goal achieve کرنے کوئی سے بھی کام کرنے اب وہ کام کس طریقے سے ہو سکتے ہیں میں اس کو آگے define کرنے والا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ project ہمارا temporary ہوتا ہے اور project ہوتا ہے unique مطلب کچھ الگ بنائیں گے آپ مطلب وہ routine والی چیز use نہیں کریں گے کہ صبح آپ کو production plan ملا پھر آپ نے اتنی production کی پھر next day پھر production plan ملا پھر same machine day same جگہ پھر install ہوئی بھی آپ نے وہی production line چلانی ہے وہی assembly line چلانی ہے تو یہ project نہیں ہے وہ operations ہے اس کی الگ methodologies ہیں اس کو operations management کہتے ہیں یہ ہمارے پاس project management کہلاتی ہے جو کہ project جو کہ unique ہے جو کہ temporary ہے اس کا beginning اور اس کا end ہمارے پاس کیا ہوتا ہے fix ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے سے time سے لے کے اور اتنے time میں کیا کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے finish کرنا ہے اور اس میں آپ کو goal achieve کر کے دینا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس scope اور ہماری resources یہ دونوں چیزیں بھی ہمارے پاس define ہوتی ہیں ٹھیک ہے cost کتنی آنی ہے constraints کتنے ہیں ہمارے پاس اس کی quality کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو آگے اسی لیکچر میں define کرنے والا ہوں تو ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اچھا اس میں ہمارے پاس project management میں resources اور scope میں اس کو آگے بھی define کروں گا تو ہمارے ساتھ یہ آپ بنے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں اچھا یہ تھا project کہ what is project اب project management میں ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے اس project پورے project کو handle کرنا اس کو manage کرنا تاکہ ہمارا goal achieve ہو سکے تو project management is the practice of initiating planning executing controlling and closing the work of a team to achieve specific goal اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیز ہوتی ہے ہم اس کو پہلے project initiate ہوتا ہے ٹھیک ہے tender وغیرہ issues ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں ملتا ہے project پھر ہم اس کی planning کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں اس کی installation کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے drawings وغیرہ بنتی ہیں پھر ہم اس کو particularly execute کر رہا تھے ہیں جو کہ installation ہمارے پاس ہوتی ہے پھر اس کو ہم control بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اچھا executing اور controlling یہ ہمارے پاس ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں یہ کام اور پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے closing ہوتی ہے اسی project کی یہ سب کیوں ہوتا ہے and meet specific success criteria at the specified time اچھا time specific ہوتا ہے اور ہمیں وہ success چاہیے ہوتی ہے جو کہ specific ہمارے client نے یا ہمارے وہ stakeholder جس کو ہمارا sponsor ہے جس کو ہم نے project کر کے دینا ہے اس نے ہم سے جو specification مانگئے کہ بھائی آپ نے مجھے یہ چیزیں کر کے دینا ہے اس project میں تو ہمیں اس کو وہی project کر کے دینا ہے اسی quality کا اتنا ہی specific ہونا چاہیے وہ project اور time specified time میں ہونا چاہیے the primary challenge of project management is to achieve all of the project goals within the given constraints اچھا اس میں constraints بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمارے پاس project میں کسی بھی project میں تو ہمیں اپنے goal کو اسی project کے domain میں رہتے ہوئے وہ achieve کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے it is the application of knowledge skills tools and techniques to project activities to meet the project requirement اچھا اس میں کیا کیا application ہوتی ہے knowledge دائر سے بات ہے drawings بنتی ہیں جب execute ہوتا ہے بہت سارے مسئلہ آتے ہیں coordination ہوتی ہے ہمارے پاس electrical کی اور mechanical والوں کی پھر اسی طرح fireworks کا کام ہوتا ہے پھر plumbing کا ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ اگر آپ industrial اس میں چلے جائیں تو functional managers سے ہم deal کر رہے ہوتے ہیں جو operations managers ہوتے ہیں departmental managers ہوتے ہیں ہم ان سے deal کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے الگ الگ skills ہیں کچھ الگ الگ tools ہیں techniques ہیں جو کہ اس project کی activities کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہیں اچھا ابھی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ اسی باتوں کی ایک اور بات ہے کہ project management processes fall into five groups یہ پانچ گروپ میں ہمارے پاس project management ٹوٹی ہوئی ہے جو کہ ہم اس کو phases بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے پانچ phase ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طرح project management ہے اور sorry جی یہ project management ہے اور اسی طرح دوسرے ہوتے ہیں product management ہے یا process management ہے operations management میں وہ کام ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ initiate کرتے ہیں project کو آپ کو جو project ملتا ہے آپ assign کرتے ہو پھر آپ اس کے بعد planning کرتے ہو اس کے پھر execute ہوتا ہے جو ki solution ہے پھر monitoring ہے controlling اچھا three of four جو ہیں ہمارے پاس یہ ساتھ ساتھ چل رہو ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس closing ہو جاتی ہے اس project کی جو کہ سب سے end میں ہوتی ہے پھر یہ ایک اس کی life cycle ہے project management knowledge knowledge draws on ten areas اچھا project management کی جو knowledge ہے وہ کیا کیا ہونی چاہیے کہ integration integration بہت ضروری ہے کیونکہ architectural work اور سبل والے کام کریں گے آپ بھی کام کرو گے ایسا project اور دوسرے فیلڈ کے بھی لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں integration وہاں چاہیے ہوتی ہے integrate ایک دوسرے سے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس scope 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 میں ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو information چاہیے ہوتی ہے ہمیں کسی بھی project کو start کرنے کے لیے اور وہ جب stakeholders کو جو requirement ہوتی ہیں ہمیں وہ اس کو کر کے دینا ہوتا ہے scope میں ٹھیک ہے کہ ہمارا اس project میں کیا کیا scope ہے time of course cost سہار سی بات ہے اگر آپ کوئی project کر رہے ہیں تو اس کی cost increase نہ ہو اسی cause جتنی ہمیں cause ملی ہے ونہا کوئی project ہمارا beneficial نہیں ہوتا profitable نہیں ہوتا پھر quality سہار سی بات ہے کیونکہ ہمیں requirement کو specific requirements ہمارے پاس stakeholders کی ہمیں اس کو achieve کرنا ہوتا ہے تو ہمیں quality بھی دیکھنی پڑتی ہے ہمارے کام کی اس کے بعد ہے procurement سہار سی بات ہے جب ہم انسٹالیشن کریں گے کسی بھی نئی چیزوں کی تو ہمیں procurement تو ضروری ہے وہاں پر تو procurement کی بھی ہمیں knowledge ہونی چاہیے ہم چیزوں کو procure کروا سکیں منگوا سکیں انسٹال کروانے کے لئے اس کے بعد human resources یہ بھی deal کرنے کے لئے کام آتا ہے communication ہے negotiation سے ہمارے پاس اس کے بعد communication دیکھیں بڑا اور main factor ہمارے پاس communication ہے اگر communication strong نہیں ہے تو آپ project management میں آپ بہت زیادہ بہت زیادہ blunder کریں گے بہت زیادہ آپ بولنگ ہے کچھ ہوگا کچھ اس کی practical applications جو آپ نہیں کروانا جائیں پھر risk management ہے اس کے لئے ایک اور ویڈیو بناوں گا اسی کے آگے stakeholder management ان سب کی آپ کو knowledge ہونی چاہیے اس کے بعد ہر پروجیک کی کون کون سی characteristics ہو سکتی ہیں اچھا consist of temporary activities that have been start and ended اچھا activities تو temporary ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں پھر نئی activity آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر نئی activity آتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے that have predetermined start end ended اچھا اس میں ہمیں کیا ہوتا start اور end date ہمیں بتائی جاتی ہے اس کو ہم گینٹ چارٹ کی طرح بناتے ہیں پھر جب ہم work assign کرتے ہیں آپس میں team کو جب لگا رہے ہوتے ہیں barter ہوتے اس project چھوٹے کام اور لیکن ہر چیز کا time frame ہمارے پاس fix ہوتا ہے کہ اتنے time سے لے کر اتنے time تک آپ نے project ہمیں execute کروا کے دینا ہے اس کی execution کر نہیں ہے use restricted resources restricted resources ہمارے پاس restricted ہوتی ہیں it has single goal اور set of goals اچھا کوئی ایک single goal بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ مجھے کہہ سکتا ہے آپ کو pen بنانا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کوئی table بنانی ہے یا کوئی ایک چیز بھی ہو سکتی ہے یا بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ مجھے achieve کرنی ہے اس project میں all events are to be develop a single and new output چیز ہے usually has a budget کچھ نہ کچھ اس کا budget ہوگا جو کہ مخصوص کیا بہت ہے کہ اس project میں اتنی budget جو ہے وہ use کرے گا وہ sponsor یعنی وہ stakeholder جس کا project کرنے جا رہے ہیں یا وہ جو project ہم سے کروانا چا رہے ہیں usually a project manager ہمارے پاس project managers ہوتے ہیں جو کہ ہر activities کے responsible ہوتے ہیں وہ کام انڈسٹری میں ہو رہا ہے یا وہ کام دوسری سائٹ پہ ہو رہا ہے یا کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے کوئی کام وہاں ہو رہا ہے یا کوئی کام بریجز روڈ ائرپورٹ اگر کوئی کام وہاں ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہر جگہ project manager hire کیے جاتے ہیں project manager ہم رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ coordinate کر سکیں ساری activities کو اور وہ آگے report کر سکیں یہ ہر ہر طرح کے project manager ہو سکتے ہیں mechanical کے بھی ہوتے ہیں electrical والوں کے بھی سکتے ہیں civil والوں کے بھی سکتے ہیں construction کے بھی ہو سکتے ہیں تو architecture والے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سارے project managers الگ الگ ہوتے ہیں پھر یہ آپس میں meeting کرتے ہیں اور اس coordination کے دور اس project کو آگے لے کے چلتے ہیں اچھا یہ ہمارا overview ہے project management کا یہ کیا کہتا ہے کہ within good customer relation کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اس resources کے اندر رہتے وے time کو cost اور performance یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے اس time کے رہتے وے بھی ہم project کریں گے اس cost کے اندر اندر ہم نے project کو finish کرنا ہے performance ہمارے پاس اچھی ہونی چاہیے performance بھی ہمیں دیکھی جائے کیونکہ ہم stakeholders کو آگے وہ ریپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں وہی specific requirements دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آیا کہ quality کیا ملی ہے جو آپ نے مجھے بنا کے دیا ہے یا آپ نے اس project پہ کام کیا ہے اچھا project deliverables project deliverables ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے کہ project میں آپ کیا کیا چیزیں output دے the end result of either the completion of the project or the end of a life cycle phase of project deliverables are measurable tangible outputs and can take such as deliverables ہمارے پاس measurable ہو سکتے tangible output ہو سکتے ہیں hardware deliverables software deliverables بھی ہیں اور interim deliverables بھی ہیں اچھا اس کو اکے کر دیکھ یں ہم دیکھیں گے hardware deliverables اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے table بنایا ہم نے کسی کے لئے ایک boiler install کیا ہم نے کہیں جا کے کسی factory میں HVAC کے plant کو ہم نے start کیا ہم نے کہیں fire کا کام کیا ہم نے plumbing کیا building construction company کی بات کر رہا ہوں اسی طرح ہم نے civil کا کام کیا ہم نے building architecture plan through ہم نے building کی construction کی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہی hardware ہے جو کہ physically ہمارے پاس چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو ہم hardware deliverables میں کہہ سکتے ہے piece of equipment کوئی سبھی equipment جو کہ ہم نے اس project میں install کی ہے execute کر وائی ہے وہ کام software deliverables کون 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 سکتا اس طرف بھی یہ project ہو سکتے کہ these items are similar to hardware deliverables but are usually paper products جیسے کہ reports بنانی study کرنی handouts بنانی یا documentation بنانی ہے ہمارے پاس software میں بھی project ہو سکتے ہر hardware میں project نہیں ہوتے software کے بھی project ہو سکتے ان interim deliverables ہم اس میں دے رہے ہوتے ہو سکتے اور hardware ہو سکتے لیکن اس میں ہم final report سے پہلے interim reports کی ایک پوری series بناتے تھوڑے quarter time کے لئے دو مہینے تین مہینے چار مہینے اس طرح ہم الگ الگ reports final کر کے بنا کے ہم اس کو آگے پھر ایک sum up کر کے final report بنا تھے اس پروجیک کی تو وہ بھی ہمیں deliverable اس ویسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بھی delivery اس کی کنی ہے پروجیک کے stakeholders کیا چیز ہوتی ہے تو stakeholders are individual یا organization ایک الگ بندہ بھی ہو سکتا ایک بندہ بھی ہو سکتا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا بری organization ہو سکتی that can پروجیک لیے چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو بھی کیا ہوں impacted ہوں ایک impact کر رہا project سے project managers must interface with these stakeholders project manager کیا کرتے ہیں in these stakeholders سے کیا کرتے ہیں interface کرتے ہیں and many of the stakeholders can exert their influence or pressure over the direction of the project بہت سارے stakeholders کیا کرتے ہیں influence ہوتا ان کا pressure دے رہے ہوتے کس لئے دے رہ ہوتے over the direction of the project کیا project کو کس direction میں آپ نے لے کے چلنا اور کس طرح لے کے چلنا ہے تو اس project stakeholders کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کی تین category میں ہمارے پاس ہے organizational stakeholders organizational stakeholders ہمارے پاس کون کون سے stakeholders ہوتے ہیں جو کہ اس particular company کی ہوتے ہیں جیسے کہ executive officers line managers employees اور ان کی union product یا market stakeholders کون کون سے ہو سکتے customer جس کو product جانا ہے ساہر سے بات ہے وہ بھی impact کرے گا suppliers جو کہ وہ product بنانے کے لئے ہمیں supply کر رہا ہے پیچھے سے product کو local committees local committees governments اور general public capital market district holder میں ہمارے پاس کون کون سے ہو سکتے ہیں shareholders creditors اور bank اس کے بعد ہمارے پاس project resources project resources کیا چیز ہوتی ہے ہمارے پاس money man power equipment facilities material information technology یہ ہمارے پاس اس project کی کیا ہے resources ہیں ٹھیک ہے پیسہ آئے گا تو کام کریں گے man power ہوگی تو کام execute ہوگا equipment ہوگے تو وہی installation ہوگی وہی ہم execute کریں گے ہمیں facilities بھی دی جائیں material بھی ہمیں دیا جائے گا ٹھیک ہے اور information یا technology بھی ہمیں دی جائے یہ وہاں پر information کے بغیر تو ہم کوئی کام کر نہیں سکتے تو یہ ساری چیز ہیں ہمارے پاس project resources ہیں اور project resources are controlled by line managers resources line managers functional managers اور as they are often called resources managers ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ line managers and functional managers یہ بھی کیا ہیں resources managers ہیں اچھا next video میں we will understand system and different types of system where we can do projects اچھا ہم next video میں systems کو سمجھیں گے اور systems میں different type of systems ہیں الگ الگ دو تین چار پانچ جتنی بھی types ہیں main main mainly جتنی بھی types ہیں ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو سمجھیں گے پھر ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ پروجیک کہاں کہاں execute ہو سکتا ہے پھر اس کی modeling simulation بھی دیکھیں گے کہ آیا کہ ہمیں کہیں کہیں کوئی مسئلے آتے ہیں کسی بھی process میں کسی بھی جگہ تو ہم اس کی modeling simulation کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے پھر اس کے آگے میں اس project management کی series کی اور بہت ساری ویڈیوز لے کر آؤں جو کہ اس میں آپ کو اور clearly طور پہ پتا چلتا جائے جو ہماری third ویڈیو ہوگی وہ operations management اور project management کا difference ہوگی کہ ان دونوں میں difference کیا ہے ایسا major difference کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے thank you ہیلو دوستو میرا نام ہے آریف اور آج ہم سسٹم کو اور سسٹم کی ٹائپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے اور اس کو پڑھیں گے so what is system system is ڈیفائن as a collection of interacting components that receives input and provides output for some purposes so system ہمارے پاس کیا ہوتا ہے system ہمارے پاس وہ ہوتا ہے which work together to achieve a goal ٹھیک ہے جو کہ ہم بہت سارے الگ الگ collection of different components کو اگر ہم as system کہیں تو وہ بھی بہت صحیح ہے کہ ہم اس میں بہت سارے components کو الگ جمع کرتے اور پھر اس سے کچھ نہ کچھ achieve کرواتے final اور جو work together کا اس میں word use ہوا ہے work together ہمارے پاس یہ چیز سیلاتی ہے کہ ان کی integration آپس میں کیا ہے اس کی example آپ computer system میں لے سکتے ہیں کہ اس میں raw material کو ہم کیا کرتے ہیں insert کر آتے put کر آتے پھر process ہوتا ہے جو کہ system کے اندر ہوتا ہے process اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس output آتے ہے اس طرح یہ ہی بالکل اس ایسی example ہم کیا کہیں گے what is system تو system کے بلکل perfect example آپ سپوس کر سکتے ہیں ایسی factory layout جہاں raw material ہم insert کر واتے راو material شروع کرتے ہیں پھر ہمارے پاس processing کے بات system کے اندر integration جو ہوتی ہے components کی وہ پارٹ جو ہے ہم جو اس کو ان product نکل کے آتا اچھا ہمارے پاس types of systems میں کیا types of systems میں ہمارے پاس جو کے majority ہمارے پاس تین ہیں اور بھی ہیں لیکن ہم تین کو ہی discuss کرنے والے ہمارے پاس ہمارے پاس سب سے پہلے ہے manufacturing اس کے بعد ہے services اور پھر اس کے بعد ہے ہمارے لگ الیبوریٹ کریں گے کی what is manufacturing system what is service system اور what is transportation and logistic systems تو ہمارے پاس کچھ examples ہیں manufacturing systems کی سب سے پہلے example ہمارے پاس ہے machining operations پھر ہمارے پاس assembly operations پھر ہمارے پاس material handling equipment پھر ہمارے پاس fair housing سب سے پہلے ہم machining operation کو define کریں what is machining operations can include process processes involving either manually or computer numerically controlled factory equipment from machining turning bending cutting welding and fabricating ویسے machining operations ہمارے پاس بسی کے لیے اگر اس کو small scale میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ machining operations ویسے تو ورکشوپ پر فارم کیا جاتے لیکن اگر ہم large scale بات کریں جیسے ہمارے پاس کوئی valves produce ہوتے ہیں یا pumps produce ہوتے ہیں یا ایسی کوئی ہماری fire کی ہمارے پاس hpc کی ہمارے پاس plumbing کی اگر کوئی ہمارے پاس machine aircraft railway systems اور دوسری machines کی اگر ہمارے پاس کچھ چھوٹے موٹے part اگر produce ہوتے تمہارے machine operation کے ہمارے factory industry میں ہی ہوتے ہمارے پاس بہت سارے operations ہو سکتے turning کا operation ہوگا bending بھی ہوگا machine بھی grinding بھی cutting بھی welding بھی سکتے fabricating بھی ہو سکتے تو fabrication بھی وہاں process ہو سکتا اس کے علاوہ ہمارے پاس milling operations CNC machine operations ہو سکتے ہمارے پاس lat machines ہو سکتے ہیں تو یہ پورا overall process ہمارے پاس کیلات machine operations یہ بھی manufacturing system کا ہی ایک part ہے اس کے پاس next part discuss ہمارے پاس assembly operations assembly operations assembly operations can cover any assembly line or manufacturing operations that required assembly of multiple components into ہوں سکتے مرز ہو جائیں الگ الگ ہم نے اس کو produce کیا اور پھر ایک ہی جگہ لاکھ اس کو merge کر دیا تو ہمارے پاس assembly line بہت ساری factories میں ایسے ہو سکتے شپ میں ہمارے پاس شپ بیارڈ وغیر شپ ہمارے پاس assembly ہوتی ہے ہمارے پاس aircraft assembly ہوتی ہے سارے parts الگ manufacture ہوتے ہیں پھر ایک جگہ assemble کرتے ہیں ہمارے پاس auto mobiles industry میں بھی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس اور ہی بہت ساری چند مثال ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ assembly operations تو assembly line میں ہمارے پاس convert belts ہمارے پاس جو ہوتی ہیں وہ الگ الگ طرح سے ہم ان کے layout بنا سکتے ہیں u shape میں بھی ہو سکتی ہیں l shape میں بھی ہو سکتی ہیں ہمارے پاس اس کے بعد straight بھی ہو سکتی ہے circular بھی ہو سکتی ہیں جو کہ jnewa system نے آگے define کیا ہو ہے اس کے بعد ہم پڑھیں material handling simulation اچھا یہ چیزیں simulation میں اس لئے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ simulation اس کی ہم کیوں کرتے ہر چیزوں کی کیونکہ simulation میں ہمارے پاس simulation میں ہمارے پاس real world کی جو problems ہوتی ہیں ہم اس کو کیا کرتے سیف لی این ایفیشنٹلی اس کو کیا کرتے سالف کر لیتے جتنی بھی ہمارے پاس problems ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ایک complete overview دیتا ہے جتنے بھی complex problems ہوتی ہیں ہمارے پاس اور اس کا valuable solution آجاتا ہمارے پاس تو اس وجہ سے بھی یہ کافی important ہے modeling and simulations کے لیے تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس جگہ modeling and simulation کو apply کر سکتے ہیں کسی چیزوں کے models بنا سکتے اگر آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے تو میں وہ بھی آپ کو بنا کے سمجھ دوں گا سو material handling simulations have included analysis of cranes forklifts and automatically guided vehicles material handling ہمارے پاس manufacturing system material handling یہ بھی ایک manufacturing system part جہاں ہمارے پاس cranes forklifts and automatically guided vehicles cranes and forklifts use manufacturing system that we movement material handling us go place where we want and wear housing simulation wear housing کا مطلب ہمارے پاس ایک ایسا ہوتا جہاں پر ہم ساری چیز اپنی store کرتے آئیدر وہ روڈ ایڈا ہو آئیدر وہ finished product ہو تو وہ ہمارے پاس warehouse کہ لاتا warehouse have involved the manual to warehouse ہمارے پاس warehouse ہمارے پاس کیا چیز ہوتی warehouse 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 simulation have involved the اور ہم اس کو کتنا run کر سکتے ہم کتنا material اور مانگ سکتے اور ہمارے پاس پروڈکشن line میں کتنا material جائے گا اب ہمارے پاس اس کی transportation کتنی ہوگی تو everything is اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کا time delay اور یہ ساری چیزیں نوٹ کر لیتے کہ اس ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں مینیفیکچر نہیں ہوتی کوئی چیز بنتی نہیں رو فارم سے ہمارے پاس کوئی چیز فنیش پروڈک نہیں بنتی لیکن ہم سرویس کرتے ٹھیک ایک سرویس انڈسٹری بھی ہمارے اس میں یوز ہوتی سرویس میں ہمارے پاس ہس پیال میڈی میڈیکل کلینیکس ہم اس میں بھی سیمیلیشن کو اس طرح دیکھ سکتے کہ ہم نے اس کو میں سیمیلیشن اس لیے کی ہمیں پتا چلتا رہے کتنے نمبر آف روم آویلیبل ہیں نرس این فیزیشن فور اپلائے لوگیشن اگر ہم اس میں موڈل اپلائے کر سکتے ہیں ہسپیڈل میڈیکل کلینیکس میں چیزیں ہمارے پاس صحیح بنی رہے ہمیں چیزوں کا پتا چلتا رہے ہمارے پاس ایک ڈیٹا آتا رہے کہ اس ٹائم اور اس ہفتے اور اس مہینے اتنے پیشنٹس آرہے اور اس سیزن میں اتنے آرہے اور اس فلو کے ہم ہر طرح سے اس کو تھوڑا سا اگزیمن کر سکیں چیزوں کو دیکھ سکیں چیزوں کو الیبریٹ کر سکیں چیزوں کو الگ الگ کر سکیں اور اس میں ہمارے کیا ہے ریٹیل سٹورز میں چیک آٹ لوگیشن کہاں کہاں چیزیں ابھی ہمیں پہنچا نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم سرویس دے رہ ہوتے ہیں سرویس سسٹم ہمارے پاس ہمارے فیسلیٹیز ہوتی ہیں کافی اس میں فوڈ کی بھی فیسلیٹیز ہیں موویز ہیں ٹکٹس ہیں سینیماز ہیں ٹھیک ہے ہاو منی ٹکٹ سیلرز آپ کے پاس ہیں ٹکٹ چیک ہمارے پاس ہیں اور کنسیشن سٹینڈ ہیں ٹلکس ٹو ایمپلوئے اس کے بعد ہمارے پاس ہے انفرمیشن ٹیکنولوجی انفرمیشن یعنی آئی ٹی آئی ٹی موڈل سٹیبکل انوال مینی اور وات ٹائپ نیٹوک سپور رسورس اس کے بعد ہمارے پاس کسٹرومر آرڈر سسٹم کسٹرومر آرڈر سسٹم ہمارے پاس میں نیٹ ٹو نو ہم کسٹرومر آرڈر ریپریزنٹی ٹی ٹو بی آن ڈیوٹی یہ جو ہم نے پانچ اوپر پڑھ ہیں یہ سارے سرویس سسٹم کا حصہ ہیں اب اس کے بعد ہم لاز میں کیا پڑھیں گے ایئرپورٹ آپریشن سے پورٹ شپنگ آپریشن سے ٹرین ان بس ٹرانسپورٹیشن ہے ڈیسیبیشن ہے لوجسٹک سمارے پاس ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں ہمارے پاس کیا ہوتا ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں سب سے پہلا ایئرپورٹ سسٹم س اچھا ایئرپورٹ آپریشن کو ہم سیمیلیٹ اس لئے کریں گے ایئرپورٹ آپریشن سیمیلیشن ہے بین سیگیورٹی چیک پوائنٹ چیک ان کاؤنٹر سن گیٹ آسائیمنٹ ہم اس میں چیزیں پیسینجر ان این آوٹ دیکھیں گے پھر ہمارے پاس کتنی فلائٹ آویلیبل ہیں ٹھیک پھر ہم کیونگ موڈل دیکھیں گے پیسینجر کا تو ہم یہ سیمیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس سسٹم کا ہی پارٹ ہے جو کہ سسٹم ہے آئیدھر کمرشل اور لوجسٹکل ہم ان دونوں کو سپر سپر سکتے پورٹ شیپنگ آپریشن میں ہمارے پاس can include how many cranes and trucks are needed to offload شیپنٹ آجا اس میں ہمارے پاس پورٹ شیپنگ آپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ کتنے cranes اور کتنے trucks جو ہیں آف لوڈ کرنے کے لئے کنٹینر کو آف لوڈ کریں گی وہاں سے train and bus transportation train and bus transportation کے ان کے routes کو ساری چیزوں کو جو انیلائز کرنا ان ان کی سپیڈ کو دیکھنا ان کی ساری چیزوں کو دیکھنا رسیبیشن and logistics میں ہمارے پاس کیا ہے studies have included the analysis of shipping center design and location اس میں ہمارے پاس یہ وہی example ہے جو warehouse نگ کی ہمارے پاس کہ آپ کو کہاں کہاں centers بنانے اور آپ کے سر اپنی supply chain کو continue آپ کر سکتے آپ سپلائے chain اور آپ اس کو سائز چیزیں آپ اپنی manage کر سکتے ہو تو distribution logistics میں ہمارے پاس یہ ہاتھ ہے تو یہ بھی ہمارے پاس transportation system گیس ہے تو transportation system میں ہم نے چار چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں so guys next video میں میں آپ کو پھر آگے بہت ساری اور بھی نئی نئی informative چیزیں بتاتا جاؤں گا جو کہ particular engineering کے حوالے سے ہوں گی thank you hello دوستو this is عارف اقبال اور آج project management کے ہم تیسری lecture کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے اس lecture میں ہم projects versus operations کو describe کرنے والے اور اس کا difference دیکھنے والے کہ what is the difference between projects and operations process تو سب سے پہلے ہم project کو define کریں کہ project is temporary endeavor undertaken to create a unique product service or result project ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو کہ temporary ہو اور کچھ نا کچھ unique product کو create کریں یا کوئی unique service ہمارے پاس کوئی unique result وہ دے اس project کو define کرنے کے لئے میں نے اس project management کی سیریز میں ہماری پہلی ویڈیو ہے introduction to project management اس میں آپ کو کلیلی ساری چیزیں میں نے define کی what is the project you can conclude that اس کو ہم اس طرح ہی سے conclude بھی کر سکتے ہیں operations of project کے تناظر میں the اور کبھی نہ بھی وہ end کرتا ہے کسی time frame کے بعد project is undertaken to produce a unique output project کیا ہوتا ہے unique output جو ہمارے پاس دے رہا ہوتا output can be a product service or result یہ output ہوتا ہمارے پاس product بھی ہو سکتا service بھی or result بھی جیسے کے اوپر definition میں بھی کلرلی شو کیا گیا ہے what does it mean that a project is temporary by nature کیا چیز ہے وہ جو project کو temporary اس کی نیچر سے بناتی ہے once you deliver the final deliverable جب project بالکل final آپ کسی کے hand over کرتے ہیں جس کے جو آپ کا sponsor or جو اس کا stakeholder ہو جائے جس کو آپ دے رہے ہوتے کر کے your project will cease to exist because its objective has been achieved آپ کا project اس وقت ختم ہو گا جب اس کے objectives آپ نے کیا کر لیا ہوں achieve کر لیا project has a definite start and end project کا definite start بھی ہوتا ہے اور end بھی ہوتا ہے کسی اس کا time fix ہوتا ہے کہ اتنے وقت سے لے آپ کو اتنے وقت تک اس کو end کر نا ہے duration اس کا fix کیا جاتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے اگر اس سے آگے آپ جاتے ہیں تو پھر وہ cost آپ کو بیئر کرنا پڑتا ہے it can not continue forever یہ ہمیشہ کے لئے continue نہیں ہو سکتا کبھی بھی it پوائنٹ سیز ڈیڈا پروڈیوز آٹپٹ اس کا سیکنڈ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ پروڈیوز کا کیا ہو چاہیئے کچھ نہ کچھ آٹپٹ ہو چاہیئے جو کہ آپ ریزلٹ کو جب اچیو کرتا سارے آپ جکٹیوز تو کچھ نہ کچھ اس کا آٹپٹ پروڈیوز ہوتا ہے اس اگر یہ کنسٹرکشن کی ریلیٹیوز جہاں بیلنگ کنسٹرکشن سو ہوتی ہیں یا دوسری کنسٹرکشن ریلیٹیوز دا آٹپٹ بل بی اینی فیزیکل سٹرکچر یا آپ کسی بھی فیکٹری کے لی آؤٹ کو کسی بھی شاپنگ مال کو کسی بھی فارماسوٹیکل انڈسٹریز کو کسی بینگ لوز آپ کے بحث ہو سکتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح جس پہ آپ پروجیکٹ کی امیلیمنٹیشن کر سکتے ہیں تو یہ کنسٹرکشن ریلیٹیوز پروجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی سویل آرکٹیکچر والے کام کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ ایک ریسرچ کام کر دینا ہے اس کوئی یونیک ریپورٹ بنانی ہے جس سے کچھ نہ کچھ مسئلہ آپ کے سوٹ آؤٹ ہو سکے آپ چیزوں کو ہینڈل کر سکیں اب اس کی اگزامپل ہے کہ آپ کو ایک انیلیسز کرنی ہے جو ویکل کی پلوشن ہے اور انیلیمنٹ پہ اثر انداز ہو پڑھ ہمارے آپ کو انیلیسز کرنی ہے یہ ایک ریپورٹ بنتی ہے آپ کو پہلی ویڈیو میں نے اور بھی اس ہی اور تو تین اگزیمپل کے درے کلیریفائی کیا ہوا ہے کہ ریسرچ ریلیٹڈ پروجیکٹ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انڈسٹری کے آپ نے ویسٹیجز نکال لی ہیں کوئی پروسیس ہے اس میں ویسٹیجز آ رہی ہیں تو آپ سے کہہ دیا کہ آپ نے پروژیکٹ کے تھروں چھوٹا سا ریسرچ پروژیکٹ کہ آپ نے اس میں 10 ڈیفیکس کو میجر کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے کہ یہ ایک پروژیکٹ ہے سینٹر to help کسٹومر solve problems آپ نے کوئی آفیس بنا دیا جہاں سے آپ problem سالف کر رہے ہو ٹھیک ہے سروس والی چیزیں کر رہے ہو کہیں آپ انڈسٹریز اگر آپ پروژیکٹ کے دور مطلب انڈسٹریز آپ بنا رہے ہو یا کوئی ایسی لیاؤڈ بنا رہے ہو آپ نے لیاؤٹ سیٹ کیا ہے وہاں پر ٹھیک ہے یا آپ اسیمیلی لائن وغیرہ بنا رہے ہو تو وہ تو ایک آپ پروسیس ہوگا منفیکٹرنگ والا اور سرویس ریلیٹیڈ بھی یہ کام ہو سکتے ہیں پروژیکٹس میں اور ریزرچ ریلیٹیڈ بھی ہو سکتے ہیں اچھا اب ہم اس کے بات آپ آپ ریپیٹیٹیٹیٹنگ سرویس हمارے پاس آپ ریپیٹیٹیٹیو سرویس ہوتی ہیں ریگولر وہی کام ہو رہا ہوتا ہے ہم سکتے ہیں ہم اسی کو پروژیکٹس کرتے. ہم یہ ہم آ پروژیکٹس ہوتی ہیں روٹین ورک ہوتا ہے ہمارے پاس اور یہ چیزیں ہمارے پاس آپریشنز کی پرمنٹ ہوتی ہیں اور جو کہ ڈیلی بیسیز پر چل رہی ہوتی ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ end of وہ سائیکل ٹائم ضرور ہوتا ہے لیکن یہ کام وہی دوسرے دن اگلا پھر دوبارہ سے ریپیٹ ہونا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے there are many definitions of operations آپریشنز کی ہمارے پاس بہت ساری definitions ہیں آپریشنز do not produce new things آپریشنز ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں بناتا مطلب جس طرح project میں آپ کوئی یونیک چیزیں بنا کر آپ produce کر رہے ہوتے ہیں output as a result objectives کو achieve کر کے but they are necessary to maintain and sustain the system اس میں آپ کا system sustain کر رہا ہوتا ہے اور maintain کر رہا ہوتا ہے سسٹم سے تو نئی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں لیکن آپ سسٹمز کو بار بار نہیں بناتے وہاں سسٹم ایک دفعہ آپ کا generate عب ہوتا ہے اور اس سسٹم کے عذاب سے میں آپ کو سسٹم سمجھانے کے لیے ایک ویڈیو پہلے اس سے پہلے یہ تیسری ویڈیو ہے اس سے سیکنڈ جو ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ کو سسٹمز کو بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ آپ سسٹم کو تو پہلے سمجھیں کہ کہاں کہاں پروجیکٹس ہو سکتے ہیں کہاں کہاں ہم اس کی simulation کر سکتے ہیں اگر آپ کو سسٹم سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر آپ کے آگے لیکچرز آپ کو سمجھن جائیں گے کہ ہم پروجیکٹ کے implementation کہاں کہاں کر سکتے ہیں operations are used to run regular business models آپ کیوں کیا جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس regular business models کو run گیا جا سکے achieve the goals of the business and support the business بزنس کو سپورٹ کیا جاتا ہے achieve کیا جاتے ہیں goals پھر اس میں دیکھی جاتے ہیں کہ ہمیں کہاں ویسٹریز ہیں ہمیں ویسٹریز کم کرنی ہے ہم کس زگاہ لیکنگ کر رہے ہیں ہمیں کوئی نئی پروڈک لاؤنج کرنی ہے تو ہم اس میں آگے جاتے ہیں operations are different from projects which are known for their uniqueness operations کیا ہوتے ہیں projects are different ہوتے ہیں کیونکہ product میں تو uniqueness ہوتی اس میں operations میں uniqueness نہیں ہوتی operations are permanent and their only constraint is to make a profit for the organization operations میں صرف یہی process ہے کہ آپ کو profit gain کر کے دینا ہے کسی بھی organization کو اچھا اب ہم اس کے difference کو دیکھ لیتے ہیں ایک overview کر لیتے ہیں ان کے difference کو اگر آپ کو یہ lecture لکھنا ہے کیونکہ یہ exam میں پوچھے جاتے ہیں universities میں آتے ہیں یہ سوال universities کے lectures میں بیچلرز میں بھی اور یہ آپ کو کسی بھی gate test میں کسی اور test میں یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں جی ایٹی test جو ہوتے ہیں یا اور بھی کسی industries کے recruitment test میں آپ سے ہی سوال کیے جا سکتے ہیں انٹریویوں میں پوچھے جا سکتے ہیں تو what is the project and operations difference اچھا سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ projects are unique and temporary project جو کہ unique اور temporary ہوتا ہے operations are ongoing and permanent with a repetitive output بالکل operations میں کیا ہوتا ہے permanent تو ہوتا ہے وہ temporary ہوتا ہے اور وہ unique ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے repetitive output دے رہا ہوتا ہے projects have a fixed budget project کا budget کیا ہوتا ہمارے پاس fix ہوتا ہے operations have to earn a profit to run the business operations have to earn a profit operations کو profit gain کر کے دینا پڑتا ہے تاکہ بزنس کو run گیا جا سکے projects are executed to start a new business objective and terminated when it is achieved project کو کیا ہوتا ہے new business کا objective ہم وہ کرتے ہیں اور وہ terminate ہو جاتا ہے جب objective ہم achieve کر لیتے ہیں operational work does not produce anything new and is ongoing operation work کیا ہوتا ہے وہ کوئی نیا کام نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ چلتا ہوا کام ہوتا ہے permanent ہوتا ہے ongoing ہوتا ہے projects create a unique product service or result project میں ہم کیا کرتے ہیں unique product یا کوئی service یا کوئی result create کرتے ہیں operations produces the same product aim to earn a profit and keep the system running اس میں ہم چیزوں کو manage کرتے ہوئے ایک ہی چیز کو بار بار produce کر رہے ہوتے ہیں there are more risk in project as they are usually done for the first time projects میں ہمارے پاس risk زیادہ ہوتے ہیں اسی لیے میں نے ایک risk management اسی سیریز میں ایک آگے ویڈیو بنائی ہے تو آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں operations there are fewer risk as they are repeated many times operations میں ہمارے پاس risk کافی گم ہوتے otherwise اس میں ہمارے پاس trouble shooting آسکتی ہے تو ہم اس کو manage کر رہ ہوتے maintenance کے ذروہ projects are performance intensive operations are efficiency intensive یہ ایک مینجمنٹ پروژیکس کو کس کے دھرو manage کیا جاتا ہے پروژیک مینجمنٹ کے دھرو ٹھیک ہے پروژیک مینجمنٹ مینجمنٹ میں نے پہلی ویڈیو مینجمنٹ دیا پروژیکشن پروژیکس کی ٹول رسک مینجمنٹ اور اسی سے ریلیٹڈ اور بہت سارے لیکچرز کو آپ کے سامنے لے کر آنے والا ہوں تو ہمارے ساتھ جوڑے رہیے اچھا assume you were given a project to build a car manufacturing facility اچھا میں اس کی بالکل ایک ایک اور example دیکھ لیتے کہ project کی اور operations کی assume you آپ assume کر لو کہ آپ کو ایک project ملا ہے to build a car manufacturing facility car manufacturing جہاں ہونا ہے آپ کو چیزیں بنا کے دینی ہے ٹھیک ہے مطلب ایک فیکٹری بنانی ہے کوئی assembly line بنانی ہے you build a facility and deliver it to the client آپ نے بنائی اور client کو دے دی your job is completed when the client started manufacturing car آپ کی job ختم ہو جب client نے کیا کر دیا manufacturing کس کی car کی in this example building the factory is an example of a project because here you constructed a car manufacturing facility یہاں آپ کیا بنا رہے ہو کیا کار manufacturing facility manufacturing service والی and handed it over to the client and signed off آپ ختم آپ نے hand over کیا آپ چلے گئے ٹھیک ہے پھلے آپ سال maintenance کے لئے بیٹھو کچھ بیٹھو آپ چلے گئے آپ کا project ختم ٹھیک ہے وہ terminate ہو گیا یا ختم ہو گیا start to end point آب ختم objective complete hand over کر دیا آپ آب however once the facility starts working and the car manufacturing process begin this is an example of operation اب یہ کس کی example من گئی operations کی because here the facility is producing repetitive output cars اب وہ وہ output cars وہاں سے نکلیں گی repetitive process پہ daily operations ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ بڑی clearly example دے کے project اور operations کا difference کیا ہے project ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سے operations شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے temporary بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد operations ہمارے پاس permanent ہو جاتا ہے thank you hello دوستو this is عارف اقبال اور آجم project management کی چوتھی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم roles and responsibilities of project manager کو define کریں گے اور اس کو پڑھیں گے کہ ایک project manager کی responsibilities اور اس کے روز کیا کیا ہوتے ہیں کسی بھی project میں تو project manager ہمارے پاس project manager is a person who is responsible for leading the project جو کہ project کو کیا کرتا ہے lead کرتا ہے project managers are the spare heads of a project they ensure that the project is completed within the specified deadlines and gets delivered to the client without any flaws وہ کیا ensure کرے گا کہ project complete کر کے اس specific deadline دی ہوتی ہے اس میں کس کو deliver کر دیا جائے client کو without any flaws ٹھیک ہے he handles all the aspects of the project from project initiation to project delivery شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی project handle کرتا project وہ کون کرتا project manager کرتا he is the champion of the project champion he provides the vision of the project to his team members and keeps their focus firmly fixed on the same he or she is the person who ultimately get praised for the success of the project or discredited for the failure of it ٹھیک وہ particular project کو اگر اچھا کر کے perform کیا گیا اس specific deadline میں اور اس cause ہمیں زیادہ نہ کرنی پڑی زیادہ نہ بیئر کرنی پڑی تو project manager کو ہی praise کیا جاتا ہے اور اگر اس میں کوئی failure ہوتا ہے کوئی برائیاں ہوتی تو اس طرح degraded بھی project manager ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ champion project کا تو ہر چیز project میں lead وہی کرتا ہے ٹھیک ہے the project manager is accountable for the fate of a project responsibilities of a project manager project manager کی responsibilities کیا ہوتی ہیں the responsibilities of a project manager can vary from organization to organization ٹھیک ہے sometimes they may even change depending on the project need یہ کبھی کبھی change جاتی ہے project کی need کے دیکھ across companies there are responsibilities ہیں جو کہ same ہیں ہر project manager کے لیے وہ کون کون سی responsibilities ہیں تو وہ یہ 6 responsibilities سب سے پہلے planning دوسری ہے organizing تیسری leading چوتھی responsibility monitoring پانچھ communicating اور چھتی managing risk سب سے پہلے planning کو دیکھیں گے planning what exactly does planning involve what task need to be completed who is to complete this ساری چیز ہمارے پاس آجاتی ہیں کون سا task complete کرنے جا رہے ہیں who is to complete this task کون is task complete کرے گا why when should these task be completed کب تک task complete کیا جائے ساری چیزیں پوچھے جاتی ہیں project manager defines the project scope وہ کیا define scope project scope میں نے آپ کو pahli video میں سمجھا جا and accordingly develops a project plan and schedule project plan and schedule project manager develops efficient procedures and policies so that the project is delivered to the customer okay efficient procedure and policies banay to project deliver customer okay quickly deliver this is done keeping in mind the specified time and the given budget یہ کب کیا جائے اس specified time اور اس budget کے اندر اندر کر دیا جائے additionally planning involves determining the resources human ہو بھی ہو سکتی ہے financial etc available it also takes into factor that time that is needed to complete the project time جو ہمارے پاس دیا ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے don't be under the misunderstanding that the planning happens only at the beginning of the project یہ ضروری میں ضروری نہیں ہوتا کہ planning جو ہے ایک دفع ہوتی ہے planning throughout the project جو ہے وہ چلتی رہتی ہے in fact a good project manager is someone who is dynamic enough to modify the plan according to the changing circumstances اچھا اچھا project manager وہ ہی ہمارے پاس ہوتا ہے جو کہ اس project plan کو modify کرتا رہے اس کے circumstances جب change ہوتے رہتے ہیں تو وہ modify بھی کرتا رہتا ہے اچھا organizing project manager organizer بھی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ organizer بھی ہوتا ہے it is about giving a structure to the project team while doing so the project manager takes into account the existing structure followed by the organization organizing is about assigning roles to the team members and setting deadlines to achieve targets وہ کیا کرتا ہے ڈیڈلائن کو سیٹ کرتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو یہ ٹاسٹ دیا ہے آپ کو یہ رول دے دیا آپ کو بتا دیا آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے اس وقت تک یہ کام کر کے ٹھیک ہے مجھے جو ہے سمیٹ کرانا ہے وہ کام وہ assignment تاکہ اس سے چھوٹے چھوٹے تاج ہوئے complete ہوتا رہے تو وہ ایک target بھی اچھیو ہوتا رہا تھا فائنل this step also includes briefing the team members about tools that they can use ٹھیک ہے وہ جو tool use کریں گے اس کو brief بھی کرتا ہے کس کو team members کو let's say the project involves outsourcing some requirements ٹھیک ہے the project manager identifies the services to be provided the company that provides the service ATC اس کے بعد leading he needs to keep a regular check on the project development project کتنا develop ہو رہا ہے کتنی progress ہو رہی اس میں وہ regular check on کرے گا project manager کرے گا ٹھیک ہے ایک طرح سے leader بھی ہوتا ہے جب champion ہوتا ہے project کا managers ensure that the project team members are meeting the deadlines and following the guidelines وہ ensure کرتا ہے کہ project team member کیا کر رہے are meeting the deadlines and following the guidelines وو deadline کو میٹ کر رہا ہے کر رہا وہ assignments مجھے جلدی complete کر کے دے رہا نہیں دے رہا جب میں اس کو task دیتا ہوں وہ complete کرتا نہیں کرتا and following the guidelines جو guideline provide کی گئی ہے اس کو follow بھی کر رہا 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 ہمارا team member project manager regularly conducts meeting and makes that the team members do the follow up actions to lead is also to make decisions at every stage of the project progress which tasks are to be given to which team members the project manager is expected to motivate team members during the down phase and keep their morale high یہ بھی کام ہوتا ہے اس کا ایک لیڈر کے طور پہ project manager کام ہوتا is motivate کن کس کو اپنے team member کو monitoring project manager needed to be constantly on their toes and have to ensure that the project is on the right track project manager کو کیا کرتا ہے کہ project right track پہ چل رہا بھی ہے یہ نہیں چل رہا this means that they will have to ensure that the resources are being used efficiently have to see to it that the project will be completed within the time frame project time frame کیا ہو complete کر لیا جائے project manager use the following three steps controlling process process control کرنے کے لئے project manager 3 step use کرتا ہے measure evaluate and correct measure keep a strict vigil on the progress of the project evaluate determining the root causes of deviations deviate کر رہے ہم جب ہم جو final target پہ پہ چاہیے ہم اس پہ نہیں پہنچ رہے ہم deviate کر رہے دوسری طرف جا رہے ہم اس goal تک achieve نہیں پہ رہے تو اس root causes کے مسئلے مسائل کے مسئلہ آرہ رہے آگے کیوں نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہم غلط ٹریک پہ چلے گئے تو ساری چیزیں evaluate کر نا بیٹوین the project manager and the team members ٹھیک ہے یہ تو بلکل صاف سی بات ہے کہ team member project manager جو ہے یہ لے کے ساری چیزیں چل رہے ہوتے ہیں project کو ساتھ ساتھ آپ میں collaboration کر رہے ہوتے ہیں so monitoring is accomplished by the contribution from project team members project team members جو بھی جتنے بھی members ساتھ ساتھ میں collaborate کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اپنی contribution دیتے ہیں جس کے وجہ سے project جو ہے آگے بڑھتا ہے communicating project managers spend 90% of their time on communicating project manager کا جو بڑا کام ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہوتا 90% spend کرتا ہے time کس پہ project پہ اور project پہ time spend کرنے کے ساتھ وہ پورے time communication ہی کر رہا ہوتا ہے communication ہر سے ہر بندے سے کر رہا ہوتا ہے وہ team members بھی ہیں وہ clients بھی ہیں و external vendors بھی ہیں اور اس کے important stakeholders بھی ہیں وہ اصل جو main جو main جو کام ہے وہ communication ہے اگر وہ organizer ہے ایک اچھا یا وہ planning کرتا یا وہ monitoring کرتا ہے لیکن اگر وہ یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اچھا communication بھی provide کرتا ہے communication کے بغیر یہ ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے یہ possible ہی نہیں ہے بہت ساری ڈیسیجن اس بہت ساری ڈیسیجن اس کو لین ہی پڑتی ہے تب دیوری ڈیوری 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 وہ کیا بتاتا ہے وزن بتاتا ہے اور اوڈیوری بتاتا ہے اس کو اپنے ٹیم میمبر کو پروجیک مینیجر آلسو گف این تیک ریگولر اپڈیٹس فروم ٹیم میمبر سند کنڈکٹ سٹیٹس میٹنگ ایٹی سی ٹھیک ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے پروژیک مینیجر بٹ it doesn't end with his اور ہر کمیونکیشن یہ ہی پہ ختم نہیں ہو جاتی وہ جو ہے اپنے ٹیم میمبر کو اپور کرتا ہے ٹھیک ٹو شیئر اور ایکسینج انفرمیشن وہ انفرمیشن ایکسینج کر سکتا ہے آرام سے چاہتا ہے کہ اس کے جو ٹیم میمبر ساری انفرمیشن اس کو دیں کمیونکیشن بحال ہو سکے ان دونوں کے درمیان ٹھیک جب تک کمیونکیشن صحیح نہیں ہوگی تو اس کو مسئلے نہیں پتا چلیں پروژیک پروژیک کیوں ڈیویٹ کر رہے پروژیک مسئلے کیا آرہے ٹھیک ہے ٹیم میمبر بہت ساری بات ایسی ہوتی ہیں جو انفرمیشن اس کو پروائیٹ کرتا ہے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکال سکے پروژیک مینجر مینجنگ رسک لازم ہمارے پاس کھا ہے مینجنگ رسک منیجنگ رسک انیواز آیین ریسے پروژیک اینجنگ رسک رسک آرہ رسک گوڑ بی ان دا فرم آف پرویولیٹی آف آف کی ٹیم میمبر ریزین نگ پون آوٹ آف در پروژیک یہ سارے رسک سکتے ہیں کہ پروژیک مینجر پروژیک ٹیم میمبر ہمارے پیس کیا ہو ریسائن کر دے ہو اس جوب سے تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے نیکس is the job of developing a course of action in case the risk plays out it involves various responses such as looking for alternatives وہ کیا کرتا ہے alternatives دیکھتا ہے پھر estimating the cost of the other solutions ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے دوسرے solutions کی بھی cause دیکھتا ہے کہ بھائی اگر اب میں یہ چیز میں اپلائے کروں تو اس میں کیا تو یہ ساری چیزیں manage کر رہا ہوتا ہے risk management also involves communicating risk management کی میں ایک الگ ویڈیو آگے اپنی اسی سیریز میں ایک بنانے والا ہوں تو اگر آپ اس کو دیکھتے رہیں گے تو آپ risk management کو بھی میں اس میں define کرنے والا ہوں risk management also involves communicating ٹھیک ہے the project manager needs to inform the team members and other stakeholders about the risk project manager کیا بتا رہا ہوتا ہے inform کس کو کر رہا ہوتا ہے team members کو and other stakeholders about the risk ٹھیک ہے اس risk کو بتا رہا ہوتا ہے کس کو stakeholders کو اور اپنی team کو بھی ساتھ ساتھ inform کر رہا ہوتا ہے it also includes in some cases assigning the task of handling a specific risk to a certain team members if he or she doesn't optimize the risk it is the job of the project manager to hold the person responsible finally the role of the project manager is to make sure that the risk response is implemented as envisioned یہ سارے کام کس کے ہوتے ہیں project manager کے ہوتے ہیں انکنٹرول پانچوں کیا ہے closing اچھا monitoring and control ہماری ساتھ ساتھ چوتھے پروسس میں ہوتی رہتی ہے initiation یہ پہلا فیز ہوتا ہے کسی بھی project کا project initiate گیا جاتا ہے اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ what is the business need problem اور پھر opportunity یہ ہے اس کی اچھا اس کو پڑھتے ہیں in this phase the project objective or need is identified ٹھیک ہے project کا objective کیا ہے what is the objective of a project ٹھیک ہے اور اس میں need اس کی identify کیا جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس میں feasibility کو determine کرتے ہیں اور major deliverables جو ہے نکالتے ہیں this can be a business problem اور opportunity a feasibility study is conducted to investigate whether each option addresses the project objective and a final recommended solution is determined issue of feasibility can we do the project کیا ہم یہ project کر سکتے ہیں and justification should we do the project ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا اس initiation phase میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لو project management کے steps کے لحاظ سے کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں identify کرتے ہیں کیا identify کرتے ہیں ہم problems کو ٹھیک ہے کہ ہمارے project میں آگے جا کے کتنے کتنے مسئلے آ سکتے ہیں اور ان problems کا ہمارے پاس کیا solution ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے بعد identification of scope یہ دوسری چیز ہوتی ہے پھر identifying the deliverable by defining the service or product to provide ہم کیا identify کریں گے اس کے بعد deliverables ٹھیک ہے major deliverables کو ہم کیا کریں گے identify کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم service یا product کیا provide کرنے والے ہیں آپ کو final ٹھیک ہے اور پھر ہم project stakeholders کو بھی ہم اس میں کیا کرتے ہیں identify کرتے ہیں اور پھر کیا بناتے ہیں اس کا business case بناتے ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس جو documents ہم provide کرتے ہیں وہ کیا ہوتی activities ہوتی ہیں deliverables ہوتی ہیں اور ہم بس time devil ہوتا ہے اچھا اس کو بند لیتے ہیں slide کو once the recommended solution is approved a project is initiated to deliver the approved solution a project manager is appointed اچھا آپ نے recommended solution جب آپ کا approved ہو گیا تو project کیا ہوگا initiate ہو جائے گا جو کہ کیا کرے گا آپ deliver کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی approved solution جو آپ اس کا بنا رہے ہو and a project manager is appointed اور اس کے بعد کیا appoint ہوتا ہے project manager اس project کے لئے appoint ہوتا ہے the major deliverables and the participating work are identified جو major deliverables آپ اس کو جو product کر کے دے رہے ہو جو آپ اس کو goals ریزلڈ اس کو دے رہو اور جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہمارے ٹیم میمبر ٹیم لیٹر این ڈا پروجیکٹ ٹیم بگنز ٹو ٹیم ٹیم پروجیکٹ ٹیم منائی جاتی ہے پہلی ہی فیز میں پروجوال is then sought by project manager to move on to the ڈیٹیل 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 پلیننگ فیز ٹھیک ہے اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہم پلیننگ فیز پہ چلے جاتے ہیں پلیننگ فیز میں کیا ہوتا ہے پلیننگ فیز in the planning فیز the project solution is further developed in as much detail ٹھیک ہے in this step team identifies all of the work requirements کو ہم کیا کرتے identify کرتے along with the strategy for producing them this is also referred to as scope management scope management کی ایک ویڈیو میں نے آگے جا کے اس series میں بنانی ہے تو بنے رہی ہے project plan is created outlining the activities tasks depend dependencies and time frames ٹھیک ہے project plan میں یہ ساری outline ہم set کرتے کیا کرتے activities کرتے task کرتے dependencies کرتے اور time frame کرتے ٹھیک ہے اس کو ہم گین چاٹ کے ثروب بنا لے جائیں the project manager coordinates the preparation of a project budget by providing cost estimate for the labor equipment and material costs ٹھیک کیا کرتا ہے project manager coordinates the preparation of a project budget by providing cost estimate نکالتا ہے ٹھیک labor کی equipment کی اور material costs کی the budget is used to monitor and control cost expenditures during project implementation ٹھیک ہے وہ budget کہا use ہوتا ہے to monitor and control cost expenditure during project implementation once the project team has identified the work prepared the schedule and estimate the cost the three fundamental components of the planning process are complete ٹھیک ہے یہ تین planning process ہیں fundamentals کون کون سے identify the work prepare schedule and estimate the cost یہ تین کام ہوتا ہے planning میں جو کہ major اس کے fundamental ہیں this is excellent time to identify and try to deal with anything that might pose a threat to the successful completion of the project this is called risk management اچھا اب ہم یہ بہت اچھا time ہوتا ہے ہم اس میں risk کو find out کرتے کہ ہمارے project میں کیا کے hurdles آنے والی ہیں آگے ٹھیک ہے اچھا risk management میں ہوتا high threat potential problems are identified along with the action that is to be taken on each high threat potential problem either to reduce the probability that the problem will occur or to reduce the impact on the project if it does occur ٹھیک ہے اس میں کیا بتایا جا رہے ہے کہ risk management میں high threat potential problems are identified اس میں کیا نکالی جاتی ہے اس میں high threat action that is to be taken on each high threat potential problem either to reduce the probability that the problem will occur or to reduce the impact on the project if it does occur ٹھیک ہم کیا کریں گے all project stakeholders ہیں identify کریں and establish اچھا یہ project stakeholders کا initiation phase بھی کر سکتا planning بھی کر سکتا ہے and establish a communication plan describing the information needed and delivery method to be used to keep the stakeholder informed اس میں کیا کریں کہ stakeholders کو ساری چیزوں سے project کی inform کر رہیں گے ٹھیک ہم communication plan کو build کرتے ٹھیک ہے اور جس طرح کی information یا delivery method اس تک دینی چاہیے project stakeholders ہم اس کو provide کرتے ہیں planning میں کیا ہوتا finally you will want to document آ سب سے پہلے ہم کیا document کرتے ہیں quality plan providing quality targets assurance quality control measures or acceptance plans now the project is ready to ہم کیا چیز کرتے ہیں team کو build کرتے ٹھیک ہے کیا کرتے سب سب پہ لگا ہم کیا team کو build کرنا پھر کیا کرتے بڑے project کو چھوٹے چھوٹے task میں ہم کیا کرتے ہیں break کر دیتے ٹھیک ہے اور schedule کو بناتے ٹھیک schedule is prepared Smalls goals are made smalls goals بھی بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک اس میں steps کیا ہو سکتے project management کے حوالے سے identification of project timeline ٹھیک ہے آپ کو task اس میں دیکھ نا پڑتا ہے کہ آپ کیا task کرنے جا رہے ہو ٹھیک ہے اور اس کے constraints دیکھ پڑتے ہیں پھر ورک flow document بنانا پڑتا ہے اس میں پھر estimation of budget اس میں کرنا پڑتا ہے cost estimation آپ اس میں کر رہے ہوتے پھر gathering resources آپ ریسور gather gather کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر risk interception آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں اس کے بعد جو phase آتا ہے وہ ہے execution phase اب اس میں project آپ نے plan لیا initiate بھی ہو گیا اس کی planning بھی آپ نے ساری کر لی اب اس کے بعد کیا ہوتا آپ اس کو execute راتو in this phase the project plan is put into the motion and the work of the project is performed now motion میں آگیا ہے وہ ریس میں نہیں رہا project اب وہ کیا کرے گا آپ کام کام chan کہ project to the plan کام کر رہی ہوتی ہے status report should always emphasize the anticipated end points in terms of cost schedule and quality of deliverables ٹھیک ہے یہ status report آپ کی وہ emphasize کر رہی ہوگی each project deliverables produced should be reviewed for quality and measured against the acceptance criteria once all of the project deliverables have been produced and and the customer has accepted the final solution the project has achieved and the customer has accepted the final solution the project ready for closure has been entered in the process you can see that work is your timeline or plan is going to and is created and organized work to explain task to explain to to do to task to communicate to the team to update to do can you can help you can quality of work to monitor and manage to manage control and control are sometimes combined with execution because they often occur at the same time as team execute their project plan they must constantly monitor their own progress to guarantee delivery of what was promised teams must monitor tasks to prevent to prevent creep calculate key performance indicators KPI and track variations from allotted cost and time this constant vigilance helps keep the project moving smoothly closing which is completion during final closure and completion the emphasis is releasing the final deliverables to customer releasing the final deliverables to customer handing over the project document to business you will terminate supplier contract you will terminate their contracts releasing project resources you will release the closure to all stakeholders this vital step in the project life cycle allows the team to evaluate and document the project and move on to the next one to build stronger processes and more successful team that final completion that we have done mistakes and more successful in this phase that provide who provide to stakeholders or sponsors to project resources we release project resources determine what we do project manager evaluate what we have done and what can't do success our project success successful what happened is okay project management steps we can determine goals performance team members we can see all aspects that we wanted reports and provide wide and we can cut final analysis so this was project life cycle and 5 phases in five phases through one project is complete in next video i i will tell you thank you thank you